تو آج ہم آپ کو ایک ایسی چھوٹی سے ریمڈیز بتائیں گے اگر وہ آپ اس کو استعمال کر لیتے تو آپ کو کافی اچھا ایکسپیکٹر ریزل مل سکتا ہے اگر آپ اس ریمڈیز کو استعمال کرتے ہیں اور تو آپ کو کافی اچھا ریزل ملے گا اور آپ کی ہاتھوں پاؤ کی جو سکین ہے وہ کافی ڈال ہو چکے وہ بالکل اچھے سے کلیر ہو جائے گی اور لائٹ اور برائٹ ہو جائے گی ہمارے پاس ایک اینو موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پہلے اس کو کھانے پینے کے لیے طور پر استعمال کیا ہوگا آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ اس سے اپنے ہاتھوں پاؤ کی جو سکین ہے اس کو کیسے اچھے سے وائٹ کر سکتے ہیں برائٹ کر سکتے ہیں لائٹ کر سکتے ہیں آپ نے صرف ایک چیز مکس کرنی ہے اور بہت اچھے سے آپ اپنا روم گورا کر سکتے ہیں اگل آپ کو آپ کو سارے میں باتیں کہ پی ہے یہ اینو ہے اس کو ایک چمچ اس کے اندر پیالی کے اندر ایڈ کر لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے کر لی ہے مکس اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے جو آپ نے لے لینا ہے ایک گلیسرین لے لینی ہے وہ کسی بھی کمپنی کے ہو یہ ایشو نہیں ہے آپ نے گلیسرین لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک چمچ گلیسرین کا اس میں ایڈ کر دینا ہے اینو کے اندر یہ آپ کی سکن میں بہت اچھے سے کام کرے گی اور آپ کے جو پورٹس ہیں جو آپ کی سکن کے پورٹس ہوتے ہیں جو ہالز اگرہ ہوتے ہیں جو اس کے اندر جذب ہو کر آپ کی سکن کو بہت اچھے سے کام کرتی ہے اور اس کے اندر سے بلکل جو ڈسٹ اگرہ ہے اس کو بلکل اچھے سے ریموف کر کے آپ کی سکن کو کرتی ہے کلیر لائٹ اور برائٹ آپ کی سکن آپ دیکھیں گے آپ اس کو لگانے کے بعد آپ کو یہ لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو پانچ سے دس منٹ دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو ہلکا سا لائٹ ویٹ ہاتھوں میں مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ دیکھیں گے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی سکن کتنی لائٹ اور برائٹ ہو چکی آپ کو انسٹینٹلی رنگ ملے گا گورا آپ کو لگا کے دکھائیں گے استعمال کرا کے دکھائیں گے کہ کیسے یہ آپ کو یوز کرنا ہے تو دوستو ہم نے یہ اس کو اچھے سے کر لیا ہے مکس اور یہ اب ہو گیا بلکل اچھے سے بلکل برینڈ ہو چکے ہیں ہم نے سب سے پہلے ایک چمچ اینو کا لیا ہے اور اس کے بعد ایک چمچ گلیسرین مکس کی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ ہمارے جو ریمیڈیز ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس کو اپلائے کر کے دکھائیں گے آپ نے یہ جس فارمولا جو ہے زیادہ تر آپ کے ہینڈ اینڈ فوٹ کے لیے آپ اس سے اپنے ہینڈ اینڈ فوٹ کا جو کلر ہے وہ کافی اچھے سے وائٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے فیس پر اپلائیے مت کریے گا کیونکہ یہ ہے نو وائچ سے ڈیٹ دکھائیں گے کیسے تر ریمیڈ اور کس طرح اس بے لیٹ ہوتوں سے آپ نے آج ہوتے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ بالکل دونوں ایڈ ہو کر بالکل جس طرح ملکہ پھول چکی ہے اور بلیچ کے ٹائپ بن چکی ہے آپ اس کو لگائیں گے تو یہ اچھے سے کام کرے گی جس طرح آپ بلیچ استعمال کرتے ہیں اسی طرح کی یہ آپ کو جب لگائیں گے تو یہ آپ کو لگاتے وقت محسوس ہوگی تو دوستو آپ نے کچھ اس طرح سے اس کو لگا لینا ہے اپنے ہاتھوں پر اپنے اس کو ہینڈ اینڈ فوٹ پر آپ نے اپلائی کر لینا ہے آپ نے بلکل نرم ہاتھوں سے ہلکے سے اپلائی کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو 20 سے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے تھنڈے پانی سے آپ نے اپنے جو ہینڈ اینڈ فوٹ ہے اس کو واش کر لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا انسٹینٹلی رنگ گورا دیکھنے کو ملے گا اور بہت ہی آپ اس کو اچھے سے استعمال کر کے کافی اچھا ریزلٹ پا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس ہاتھ پر ہم نے اپنی ریمڈیز کو استعمال کیا تھا کہ اس کا رنگ کتنا وائٹ ہو چکا ہے انسٹینٹلی ہماری سکن بہت سوفٹ ہو چکی ہے نرم ہو چکی ہے گلیسین اس میں بہت زیادہ کام کرتی ہے آپ جبکہ دوسرے ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے یہ ہماری جو وہ سکن ہے جس پر ہم نے اپنی ریمڈیز کو استعمال کیا تھا اپلائی کیا تھا ہم نے پانس سے سات میرے سے اپلائی کیا اگر آپ اس کو آدھا گھنٹے کے لیے لگا کر چھوڑ دیتے ہیں کافی آپ کو اچھا زیادہ دے سکتی ہے آپ دونوں ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں کتنا انسٹینٹلی رنگ آیا ہے آپ اس ریمڈیز کو ضرور استعمال کریں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی مور لیٹس ویڈیو آپ کو ملتے رہیں اللہ